بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھ رہے ہیں حرکات کا بیاد سب سے پہلے نوٹ کر لیں حرکت کسے کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں حرکت کی جمع کو حرکات کہتے ہیں زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں جیسے یہ با ہے اور با کے اوپر یہ علامت فتحہ کی ہے اب ہم با کو کہیں گے با مفتوح ہے زیر کو عربی میں کسرا کہتے ہیں جس حرف کے نیچے کسرا ہو اسے مقصور کہتے ہیں یہ با، با کے نیچے جو علامت ہے اس کو کسرا کہیں گے با کو کہیں گے یہ با مقصور ہے پیش کو عربی میں دمہ کہتے ہیں جس حرف پر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں یہ با اور با کے اوپر یہ جو پیش ہے اس کو دمہ کہتے ہیں اور اس با کو مدموم کہیں گے نوٹ حرکات کو بغیر لمبا کیے بغیر جھٹکہ دیئے معروف انداز میں پڑھنا چاہیے اور مجھول ادائیگی سے ہر ممکن حد تک بچنا چاہیے جیسے با بی بو ب بی بو پڑھنا غلط ہے یا پھر بے بو نہیں بلکہ بی بو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکات کو ادا کیسے کرنا چاہیے تو فتحہ یہ حرکت مو اوپر نیچے کھول کر ادا ہوتی ہے جیسے بے تے تے جے حا یہ حرکت ہونٹوں کو نیچے کی جانب ترچھا سا کر کے ادا ہوتی ہے جیسے بی تی بے تے پڑنا غلط ہے بمہ یہ حرکت ہونٹوں کو گول کر کے نامکمل ملانے سے ادا ہوتی ہے جیسے بو تو پڑنا غلط ہے جزاکناللہ